ہیلو ایفیون ویڈیو بیکٹو مائی یوٹیپ چینل گارڈنیگ ایز پیشن ویڈینیل مارک تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی جارہ سوپر سپیشل تو آپ لوگ جرور اس ویڈیو کو لاستق دیکھئے کیونکہ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے ایک ریویو ویڈیو تو آج ہم لوگ ایک ویڈیو کا ریویو کریں گے جو ویڈیو میں نے 5th of February کو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ نئی ٹیکنیک کے ساتھ روز فلاورز کی جو ہم کٹنگز کو لگانا سکھایا تھا تو ہم اس ویڈیو کو بھی ساتھ میں لیں گے اور ساتھ میں جو نئی ویڈیو جو میں نے آج شوٹ کی ہے 18th of February کو تو اس کا بھی ریویو ساتھ ہی کریں گے اور ہم لوگ دیکھیں گے دیفرنس کہ کتنا زیادہ ہمیں سکسس جو ریٹ ہے وہ ملا ہے ایک نئی ٹیکنیک سے روز فلاورز کو گروہ کرنے کا تو چلو ہم اس ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میرا بٹن روز کا جو فلاور ہے اس میں بھی نئی گروہ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ اب ہے سپرنگ سیزن اور اب نئے نئے جو فلاورز ہیں ان پہ آ رہی ہیں اور یو کین سی دا نیو انبلومڈ برڈز تو یہ جو منیچر بٹن روز ہے اس کو ہم میجک روز کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ اس کو میجک روز اس لئے کہتے ہیں کیونکہ جب یہ بلوم کرنا شروع کرتا ہے اس ٹائم پہ یہ ہوتا ہے یلو کلر کا بٹ ویڈا پیسز آف ٹائم دس روز فلاور چینجز اس کلر دن اٹھ کن ٹرن انٹو آرینج دن ریڈ اور ملٹی پل کلر تو چلو ہم کرتے ہیں اس ویڈیو کا ریویو جو میں نے فیفت آف فیبری کو بنائی تھی اس میں میں نے ایسی چھوٹی چھوٹی کٹنگز کو لگانا سکھایا تھا اور یہ بہت ہی جیدہ نیو ٹیکنیک تو یہ ایک بہت ہی جیدہ نیو ٹیکنیک ہے میرے لیے کیونکہ میں نے ایسے جو ہمارا شگر کین کے جو کٹنگز ہیں ایسے ہم لگاتے ہیں اور ایسی ہی میں نے اس روز کی کٹنگز کو لگایا ہے اور یہ دیکھیں یہ آج کی ویڈیو ہے میں نے شوٹ کی ہے 18 آف فیبری کو اور دیکھیں کتنا ہی اچھا اس کا جو ہمیں سکسیس ریٹ ملا ہے اس ٹیکنیک سے جو کٹنگز کو گرو کرنے کا اور اس ٹیکنیک سے اگر ہم کٹنگز کو گرو کرتی ہیں تو ہم ایک چھوٹی سی کٹنگ سے ہم میکسیمم جو ہے پلانٹس کو پرڈیوز کر پائیں گے کیونکہ اگر ہمارے پاس کم کٹنگز ہوں گی تو ہم ان کو گرو کر پائیں گے زیادہ سے زیادہ روز پلانٹس کو اور یہ دیکھیں کتنے ہی خوبصورتی سے یہ جو چھوٹی چھوٹی کٹنگز تھی وہ گرو ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے الگ سے ایک پاٹ میں لگائی تھی چھوٹی چھوٹی کٹنگز اور جب میں نے ان کو لگایا تھا اس ٹائم پہ یہ جو میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی تو آپ لوگوں کو یہ اتنی ہی چھوٹی چھوٹی کٹنگز تھی یہ ابھی ہمیں پاٹ کے اندر دکھائی بھی نہیں دے رہی کیونکہ یہ تھی ہی اتنی چھوٹی سی اور یہ بہت ہی منیو جن کے جو برڈز تھے اس ٹائم پہ جو ابھی گرو نہیں ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ میں نے ان کو لگا دیا تھا اس پاٹ کے اندر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے میں نے ان کو لگایا تھا we will see the whole video تو آپ لوگ whole process کو دیکھئے کیسے ہم میں نے اس کو ایسے لگایا تھا چھوٹی چھوٹی کٹنگز کو اور how we have to make the small cuts اور کیسے ہم نے چھوٹی چھوٹی کٹنگز لگانے ہیں چھوٹی چھوٹی کٹنگز کے نیچے کیونکہ اگر ہم یہ چھوٹی کٹس نہیں لگاتے تو روٹنگ تھوڑے سی کم ہوتی ہے اور اگر ہم ایسے چھوٹے کٹس بنا رہتے ہیں ان کے نیچے تو you will see the more roots can develop from these cuts تو یہاں سے زیادہ roots جو ہے وہ develop ہوتی ہیں اور یہ دیکھئے ایسے ہم نے ان کی جو چھوٹی کٹنگ سے ان کے اوپر جو aloe vera gels جو ہے apply کرنی ہے اور ایسے ہی ہم نے ان کو ایسے spot کے اندر لگایا تھا یہ دیکھئے کیسے میں ان کو لگا رہا تھا اور جب میں نے ان کو لگایا تھا تو only جو bird area ہے وہ ہی ہم نے expose کرنا ہے soil کے اوپر اور remaining part جو ہے ہمیں اس کے اندر بری کرنا ہے اور اگر ہم bird کے اوپر soil کو ڈال دیتی ہیں تو کبھی کبری there are chances to fungus جو وہاں پہ لگ سکتا ہے ان کے اوپر تو جو اب کی جو چھوٹی سی cutting ہے یہ fail ہو سکتی ہے so we have to be very careful not to bury the you know bird inside the soil so we have to keep all the bird area you know as maximum as you know above the soil تو جو remaining جو ہے اس کی cutting ان کو ہم جو ہے وہاں پہ بری کرتے ہیں اور یہ دیکھئے جیسے میں ایسے لگا رہا ہوں تو ایسے ہی میں نے ان جو چھوٹی چھوٹی cuttings کو لگایا تھا یہ ہے پرانی ویڈیو اس ویڈیو کو میں نے shoot کیا تھا 5th of فیبرری کو اور اس ٹیم پہ میں نے ایسے ان کو لگایا تھا تو ایسے ہی جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اگر آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایسے ہی لگائیں جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھئے after 5th فیبرری سے جیسے آج ہو چکی ہے 18th of فیبرری تو there are 2 weeks تو یہ ہے 2 weeks کا ریویو اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی اچھا سکسیس ریٹ جو ہمیں یہاں پہ ملا ہے this is called 101% سکسیس ریٹ اور الویرہ جل اپلائی کرنے کا یہ دیکھئے کتنا ہی زیادہ فائدہ ہمیں ہوا ہے اور جو الویرہ جل ہے وہ ایک طرح کا ایک نیچرل روٹنگ ہارمون ہوتا ہے اور ساتھ کے ساتھ ہی وہ ایک طرح کا انٹی فنگل ہوتا ہے اور آپ لوگ دیکھئے کیسے ہی جو الویرہ جل نے ہماری چھوٹی چھوٹی کٹنز کو پروٹیکٹ کیا تھا اور کیسے ان کو نریشمنٹ دی ہے الویرہ جل نے اور یہ دیکھئے کتنی چھوٹی چھوٹی پتیاں جو نکل کے سامنے آ چکی ہیں اور یہ چھوٹے پٹ میں چھوٹے پٹ میں چھوٹے پٹ میں چھوٹے پٹ میں چھوٹے چھوٹے پٹ میں ہمیں ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملا ہے تو ہم ایسے ہی کٹنگ کو گرو کیا کریں گے اور یہ اور میں نے کچھ کٹنگ لگائی تھی یہ جو ہیں یہ ہائی بری روئرز کی کٹنگ ہیں اور ان کو میں ایسے ہی لگایا تھا اور یہ بھی 2 ویکس پہلے میں لگائی تھی اور 2 ویکس پہلے میں نے ان کو لگایا تھا اس ٹائم پہ میں نے ان کی جو ویڈیو بھی اب کتنی کچھ ان کے اندر جو برڈز ہیں وہ گروہ ہو چکی ہیں اور یہ دیکھئے آج کی میں نے ویڈیو بنائی ہیں ان کٹنگ کی آج ہے 18 آف فیبروری تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں ان کی جو جیسے جو نئی جو برڈز تھی وہ اچھی طرح سے یہ کھل چکی ہیں اور ان کے جو نئی نئی جو لیوز ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں پہ اور آپ لوگ دیکھ کٹنگ ہے یہ پہلے میں شروع میں آپ کو جو پلانٹ دکھایا تھا یہ اس کی کٹنگ ہے اور یہ دیکھئے یہ کٹنگ بھی کچھ جیادہ موٹی کٹنگ نہیں ہے یہ کٹنگ کٹنگ سیزن میں گروہ ہو چکی ہے اگر کوئی اور سیزن ہوتا تو یہ گروہ نہ ہو پاتی بٹ ان سیزن یہ پرفیکٹ سیزن پور گروہ گروہ فلاور کٹنگ تو یہ پرفیکٹ سیزن ہے اور ہمیں سیزن کی نالج ہونی چاہیے کب ہم نے کٹنگ کو لگانا ہے تو یہ بہت ہی اچھا چانس ہوگا آپ کے لیے جو روز کے فلاور کو ملٹی پلائی کرنے کا اور ایک بہت ہی اچھا انبھا ہوگا آپ لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت جو ساری کٹنگ ہیں اور آئی ہوپ ان فیوچر ان کٹنگ کے اوپر بھی ہمیں بہت ہی خوبصورت جو فلاور وہ دیکھنے کو ملیں گے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ جو ریویو سوشو خوبصورت سوشو بیدیو سوشو بیدیو خوبصورت جو بیدیو خوبصورت سوشو سوشو